مائک نمبر دو میرا نام سکانتو چندر ہے میں مرسیدبات جیلا کا بیل لگا سے آیا ہوں میرا سوال ہوا ہے اسلام اور راجنیتی میں کیا فرق ہے مجھے یہ جاننا ہے بائیسے میں جاننا چاہتا ہم کدھر کھڑے اتنا بڑا سلاب ہے انسانوں کا پورا سموندر ہے سیکنڈ میکروفون کدھر ہے ماشاءاللہ ادھر سیکنڈ میکروفون جی ہاں سیکنڈ میکروفون ادھر ہے نا ہاں بائیسے آپ کا سوال ہے کہ وہ جاننا چاہتے اسلام اور راجنیتی میں فرق کیا ہے اسلام آتا ہے اللہ السلام سے جس کا معنی امن اور کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کی مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے مسلم اسلام مطلب امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد راجنیتی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پولیٹکس پولیٹکس ہے کس طریقے سے راج کو چلانا راجنیتی کس طریقے سے راج کو چلانا کس طریقے سے ملک کو چلانا دیش کو چلانا اسلام اسلام ایک مکمل دین ہے اسلام ہیسے سلیشن ٹو آل دی پرابلن آف ہیمینیٹی اسلام مکمل دین ہے وہ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتا بلکہ مکمل دین ہے جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے یہ پولیٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پولیٹکس اکثر گندہ ہو چکا ہے تو لوگ جب پولٹکس بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گندہ شبز ہے لیکن اسلام میں کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے آج کی پولٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن اسلام میں پولٹکس ہے اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اونچا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیسٹ آن قرآن اینٹ سی حدیث تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن قرآن is the world کانسٹیٹیوشن ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے کیا چیز فرض ہے کیا چیز حرام ہے کیا چیز مبا ہے اس میں ساری دیٹیل ہے اور اس کی تو تشریح ہے کہ تفسیر آپ بولیں گے وہ ہے صحیح حدیث اللہ کے رسول کی صحیح حدیث جو اللہ کے رسول نے کہا جو صحیح حدیث ہے یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہیں گا افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ سو فیصد قرآن اور صحیح حدیث پر چل رہا ہے ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے انتقال کے بعد پہلے چار خلفہ راشدین حضرت ابوبقر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی یہ دور سب سے سنیرہ دور تھا اور صحیح راجنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھئے ان کے دور کو دیکھئے اللہ کے رسول اور پہلے چار خلفہ راشدین کے دور ان میں آپ کو سب سے بہترین مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے یہ سب سے اچھی مثال ہے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے اسی لئے ہم پیچھے ہو گئے انشاءاللہ مسلمان جب قرآن اور صحیح حدیث کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے اوچائی پہ آئیں گے حب دانسوزر کشتن